اسلام علیکم صاحب والیکم اسلام جی انتظار حسین پنجودہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی ریسنٹلی ہان صاحب سے ملاقات ہوئی کیا گفتگو ہوئی کیا ہان صاحب نے پیغام دیا دیکھیں جی یہ جو سارا فستائیت کا عالم اس وقت تھا اس وقت نومینیشن پیپر آپ نے تو بتایا کہ سارے نومینیشن پیپر تجویز کنندہ اتائیت کنندہ اٹھائے جا رہے ہیں بلکل یہی بتایا اور اس کی اوپر انہوں نے بڑا واضح پیغام دیا انہوں نے کہا کہ یہ جس طرح کی اتھکنڈے اپنا رہے ہیں یہ اپنا کام خود خراب کر رہے ہیں ایک تو ہمیں مفت کی کمپین مل رہی ہے نون لیگ والے جی بلکل نون لیگ اور باقی تمام پی ڈی ام کی جتنی جماعتیں ہیں یہ سب ایک ایچہ یہ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ فرسٹ یئر کو اٹھائیں گے ہماری فرس چو DD کو اٹھائیں گے ہم سیکنڈ کو دیں گے ہم ثرڈ کود دیں گے ثرڈ کود دیں گے ہم فارد کو دیں گے الیکشن سے تو نہیں بھاگنے دے گا میدان ان کو خالی نہیں ملے گا ہم الیکشن بائی کارٹ کا کوئی چانس لیں گے بالکل کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ بالکل ہم پہلے دن سے تیار تھے کہ یہ اس قسم کے حالات پیدا کریں گے کیونکہ جس طرح سے خان صاحب کی عرفات آپ کو دور آ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ فرس سیکنڈ تھرڈ چوائس اگر اٹھا لی جائے گی تو ہم آخری چوائس کے ساتھ بھی لڑیں گے اور ہماری آخری چوائس بھی ان سے تگڑی ہے اچھا ریٹرنگ افسران کے آپ نے بتایا ہے کہ آپ کے رومینیشن پر بھی اوبجیکشن آ گیا ڈسمیس ہو گئے پھر سب بتایا انہوں نے وہ جیسے آپ کو پتا ہے اس قسم کی باتوں پر ریاکٹ کرتے ہیں انہوں نے مسکرائے وہ اپنے انداز میں مسکرائے وہ مسکرائے انہوں نے کہا کر لیں جو کرتے ہیں پھر عوام کا ایک فیصلہ ہے ان کا فیصلہ ہے ایک دیکھئے یہ کہتے ہیں کہ ہماری اب ان کی کیا ہے ساری ہر جگہ پہ کیمپین ایک کر رہے ہیں ساڑھی گا لوگی اچھا ٹھیک ہے نا جی نو لیگ اور ان پرٹیکلر اب یہ ان سے پوچھئے گا کہ ان کی کس سے بات ہوئی ہے خان صاحب نے کہا کہ اس کا جواب آپ میری طرف سے دیں کہ میری بات اللہ سے ہوئی ہے میری بات اپنی عوام سے ہے میری بات پاکستان سے ہوئی ہے تو میرے لیے تو یہ سب سے مقدم چیزیں ہیں میں اس قانون کے لیے کھڑا تھا اس آئین کی بلندی کے لیے کھڑا تھا کانسٹویشن میرے لیے اہم ہے میں اپنے پرنسپل کے اوپر جا ہے وہ جھگوں گا نہیں ایک بات یہ بھی نظر آئی کہ ہان صاحب سے جب بھی کوئی ان کے وکیل جیل میں ملاقات کے لیے کر جاتے ہیں تو کافی رکاوٹیں ہوتی ہیں ایسی کوئی چیز سامنے آئی ہے دیکھیں جی رکاوٹیں تو ایسا دیکھیں وہ آہ لیمٹیڈ لوگوں کو ایکسس دی جاتی ہے ہر ایک کو نہیں دی جاتی ایون اگر ٹرائل کے اندر چار لوگوں کے نام جاتے ہیں تو ایٹ ٹائمز ان میں سے بھی پیکنٹ چوز ہو جاتا ہے لیکن آہ وہ ظاہر ایک اوپن ٹرائل کے حکم کے باوجود چار بندوں کو پانچ بندوں کو اللہ کیا جانا فیملی میں سے دو تین سائفر کے اس میں ایک دو صافیوں کو ایک دو دفعہ کے لیے کیا گیا اور اب آپ کو میں بتاؤں اس ہال ہے وہ جس کے اندر کچھ تقریباً ڈیٹ سے دو سو لوگوں کے بیٹنے کی کپیسٹی ہو سکتی ہے لیکن وہاں پارٹیشنز کر کے تو میڈیا کے لیے ایک اونچی دیوار لگائی گی ہے حال کے اندر آواز گھونچتی ہے اور وہ عدالت سے کم از کم بھی پچاس میٹر دور ہوتے ہیں جہاں آواز ہی نہیں پہنچتی ہے اگر پہنچتی ہے تو وہ اتنی اس کی اکو ہوتی ہے کہ وہ سمجھ نہیں آتی تو جج صاحب کے پاس کھڑے ہو کے میں نے خود میڈیا جس دن دو نمائندے موجود تھے میں نے خود ان کو آواز لگا کر کہا کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو جب میں نے اشارہ کیا تو انہوں نے اشارہ کا اب تو ہو گیا آپ دیکھیں کہ پھر سے کیا آتا ہے اب باقی دیگر جو ٹرائل ہیں باقی دیگر جو پروسیڈنگز ہیں الیکشن کمیشن آتا ہے وہاں پہ نیب کے جو ہیں وہ جائج صاحب تشریف لاتے ہیں تو بعض اوقات تو اس طرح ہوتا ہے کہ خان صاحب اپنی کرسی پہ بیٹھے رہتے ہیں جائج تبدیل ہوتے رہتے ہیں آتے جاتے رہتے ہیں اور ہم چھے خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ججز آ رہے ہیں اپنے کیس دے کے اور وہ آ کے تو چلے جاتے ہیں کاروائی کر کے اچھا اور کوئی پتا نہیں لگتا کہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں موسٹ آف ڈا ٹائم پروسیڈنگز جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اب یہ نیب کی جو لیٹس کی توشہ خانہ کے ریفرنس آہ فائل ہوا اس میں ہمیں جو ڈیٹ بتائی گی میڈیا کے اوپر بائر اور چالی تھی ہم نے آ کے اور بتائی انہوں نے کہا جی ہمیں تو میسیج آیا ہے کہ یہ چار تاریخ ہے اور ہم ہمیں جو ہے وہ کچھ اور بتائی گی ترائیل کے دوران ہان صاحب کا رویہ کیسا ہوتا ہے کیا خوف ہوتا ہے ان کے چہرے پر لگتا ہے کہ سزا ہونے جاری ہے کیا ان کے عظم دیکھیں خان صاحب کبھی نہیں گھب رہے خان صاحب ہمیشہ وہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ اپنی ایک آہ سمائل کے ساتھ رہتے ہیں ہر وقت اور ایک ہی بات ان کی ہوتی ہے جس دن آہ یہ بتایا گیا پروسیکوشن کی طرح سے بار بار کہا گیا کہ جی اس میں یہ جو 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 دیتھ کا کیس یہ بن رہا ہے سزای موت سزای موت کا سائفر کیس کی بات کر رہا ہوں اس دن خان صاحب نے جج صاحب کو خود جو ہے وہ کھڑے ہو کے ایڈرس کیا انہوں نے کہا میں موت سے نہیں ڈرتا میں موت سے نہیں ڈرتا مجھے پتا ہے زندگی اور موت آہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور انہوں نے ساتھ کہا کہ لا اللہ اللہ میں بالکل نہیں ڈرتا موت سے مجھے کوئی خوف نہیں ہے میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی پروسیڈنگ آپ کریں اگر میں گلٹی ثابت ہوتا ہوں اس قانون کے تیت میں نے جو کیا سائفر کیس کے اندر اگر میں سمجھتا ہوں میں بالکل مجرم نہیں ہوں میں معصوم ہوں میں بے گناہ ہوں لیکن یہ بات تمام جو پروسیڈنگ آپ کر رہے ہیں یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ پوری قوم دیکھے جب یہ بات بتائی گئی ہان صاحب کو کہ یہ ڈیس کا کیس ہے سائفر کا تو ہان صاحب کا بلیڈ پیشر لو ہوا ہو کوئی پرابلم ہوئی ہو ہیلس کی نہیں نہیں خان صاحب دیکھئے خان صاحب جو ہیں وہ ایکسرسائز کرتے ہیں اللہ اللہ نا نیور گبرائے ہوئے تو وہ کبھی انفیکٹ ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ جس طرح کے ہتکنڈے ہوتے ہیں کہ ہم پٹیشن فائل کرتے ہیں ہماری پٹیشن نہیں لگائی جاتی ہماری پٹیشن کے اوپر وہ اوبجیکشنز لگ چکے اسلامباد ہائی کوٹ کے اندر جو آپ نے کبھی خود سنے بھی نہیں ہوں گے پاکستان کی تاریخ میں یعنی جو عملہ ہے ان کو بھی نہیں بتا اب ایک سب سے جو خاص اوپجیکشن ہر وقت لگایا جاتا ہے کہ پلیٹنگز آر ناٹ کلیر اب پلیٹنگز آر ناٹ کلیر اتنی وائٹ ٹرم ہے جس کے اندر کچھ بھی آ جاتا ہے ان سب چیزوں سے گھبرا کے جب ہم اندر جاتے ہیں مطلب ہم ہم ہمن بینگز ہیں ہمارا نا اس طرح کے نوز ہیں اس طرح جیسے خان صاحب مضبوط ہیں ان سے مل کے ہمیں سٹرنٹھ ملتی ہے ملتا ہے ڈسپائٹ بینگ آہ انسائیڈ ای جیل فور سکس مانچ آپ بھی آپ کا کہنا کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے عمر کیا جو بھی ہو خان صاحب جائیں گے نہیں برون ملک علاج کے لیے یا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا خان صاحب جب اس قسم کی باتیں آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مائنڈ گیم میں میں سب سے زیادہ آگے ہوں اور اس کا اس یہ مائنڈ گیم کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں تو جہاں پہ یہ آئے گی آپ نے کہا کہ ہمارے پاس چوائیس موجود ہے اگر پہلے دو بندے اٹھا لیئے تجویز تجویز دو اور آ جائیں گے اب تقریباً آلموس پی ٹی اے کی قیادت کے نومینیشن ریجیکٹ ہو چکے ہیں تو وہ تو ویسے ہی الیکشن سے باہر ہو گئی تو پھر پیچھے کیا بچا نہیں جی نہیں دیکھئے وہ سارے جو گراؤنڈز آپ کے سامنے ہیں آج سے سلسلہ شروع ہوئے اپیلز کا ہمیں امید یہ ہے کہ دو چار دنوں میں پکچر اور کلیر ہو جائے گی ہمارا ڈیٹا جو سیکنڈ تھرڈ ٹیر فورت ٹیر کے جن لوگوں کے ایکسپٹ ہو چکے ہیں ان کی حد تک کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ہم ویل ویدن ٹائم انشاءاللہ بندوں کے ایکسپٹ ہوئے آپ کا دیکھئے اس وقت وہ اس کو سیغہ راز میں رہنے دیں انشاءاللہ ہم سامنے تب ہی لائیں گے جس دن ہم ٹکٹ آناؤنس کریں گے ٹکٹ جب کریں گے تب پھر وہ سامنے آئیں گے تو جو لوگ اب اپیلیں دیر کرنے جا رہے ہیں کیا ان میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ان کو کوئی آ رہی ہے دیکھئے بہت زیادہ رکاوٹ آ رہی ہے وہ آرڈر میں آراز جو ہیں وہ جنہوں نے دو دن پہلے دیسمس کیے نامزدگی فارمز ان قانون کے مطابق ضروری تھا کہ وہ اسی وقت ان کو کوپی پروائیڈ کرتے ہیں جب ان کو یہ ریجیکٹ کر رہے ہیں ان کے لیکن آج تک ابھی میں جب نکلا ہوں تو میں چیک کی ہے اٹیسٹڈ کوپیز ہمیں نہیں پروائیڈ کی گئیں یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ یہ ہمارے اپیلوں کا ٹائم جو ہے وہ گزر جائے اب نائنٹی نائن پرسنٹ اپیلیں جو فائل ہو رہی ہیں وہ فائل ہو رہی ہیں کچھی کپی کی اوپر جس کی اوپر آفیس اوبجیکشن لگیں گے لیکن یہ ہے کہ کوٹ سے ہی ہمیں یہ ہے کہ کوئی ہمیں انصاف ملے گا درائیس انہوں نے تو جو پورا نیٹ ورک بنائے وہ ہمیں روکنے کے لیے بلا گیا ہم خان صاحب کے وکیل ہیں ہر کیس کو آپ دیکھ رہے ہیں کیا لگتا ہے کہ لیکشن سے پہلے خان صاحب عوام میں ہوں گے کیا میں قانونی بات بتا رہا ہوں خان صاحب کے راستے میں صرف ایک کنوکشن کا آرڈر ہے جس کو سسپنڈ ہونا چاہیے تھا ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامباد ہائی کوٹ نے اس کو غلط طور پر ڈسمس کیا ہمارا کیس وہ آج بھی ہماری ٹیم وہاں پہ چیف جسس کے سامنے پیش ہوئی اور انہوں نے وعدہ کیا میں آپ کو لیٹس بریکنگ نیوز دے رہا ہوں ابھی یہ کیس آج لگے گا یا کل لگ جائے گا خان صاحب کی نائلی کا جو کیس ہے وہ ایک سے دو دن میں سنا جائے گا سپریم سپریم کورٹ میں جس دن وہ ہو گیا تو باقی کوئی اور لیگل تو ہے ہی نہیں خان صاحب آئیں گے انشاءاللہ ہوں گے انشاءاللہ ہوں گے انشاءاللہ ہوں گے